بسم اللہ الرحمن الرحیم میری کہانی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کی روشنی پانے کا ذکر ہے میرا نام خدیجہ ہے اور میری پیدای سے ایک عیسائی خاندان میں ہوئی اس لیے میں نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ عیسائیت کے عقائد کے ساتھ گزارا یہاں تک کہ پندنہ جنوری دوزار چھے کو میں نے اسلام قبول کر لیا جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی بہت سکر گزار نے خواہیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا میری پرورش ایک عیسائی گرانے میں ہوئی جو مذہب میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا تھا میرے والد ایک ملحد تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی ہمیں اپنے خیالات سے متاثر کرنے کی کوشش نہیں کی نہ ہی ہمارے ان دفعہ میں دفل دیا میری والدہ پیدایشی اور روایتی طور پر عیسائی تھی اور ہمیں اسی مذہب کے مطابق پرورش دے دی گئی ہم نن اسکولوں میں جاتے تھے جہاں عیسائی مذہب کی تعلیم لازمی تھی اور ہمیں اکتوار کو چچ کی عبادت میں شریک ہونا پڑتا تھا اس کے علاوہ بدھ کے دل خصوصی عبادت بھی ہوتی تھی میں کبھی بھی چچ کے رسمی عبادت سے منسلک نہیں ہوئی اور نہ ہی مجھے ان عبادت سے خدا کی قربت محسوس ہوئی لیکن میں اس عقیدے کے ساتھ عبادت کرتی تھی کہ دعا ہی وہ واحد ذریعہ ہے جیسے ہم خدا کے قریب ہو سکتے ہیں مگر اندرونی طور پر مجھے کبھی سکون نہیں ملا شاید اس لیے کہ چچ میں عبادت کا محول اور طریقہ کار میرے دل کو منتمن نہیں کرتے تھے بچپن سے ہی ہمارے گرد ایک مسلمان خاتون صفائی کے لیے آتی تھی میں انہیں وقت پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی اور ان کی نماز سے متاثر ہوتی تھی ایک در میں نے ان سے پوچھا جب آپ نماز پڑھیں تو کیا آپ کو خدا کریم حسوس ہوتا ہے انہوں نے کہا ہاں جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا ہی حسوس ہوتا ہے ان کا یہ سادہ ساس جواب میرے دل کی گہرائیوں تک کہن گیا میں عیسائیت میں رہی اور تقریباً تیر سال کی عمر تک اسی مذہب میں رہی یہاں تک کہ میں کمنس پارٹی میں شامل ہوگی اور مذہب سے دور ہوگی لیکن میں کبھی خدا کے وجود سے انکار نہیں کر سکی میرے لئے یہ قبول کرنا مشکل تھا کہ صرف خدا پر ایمان دانا کافی نہیں ہے میں نے سوچا کہ اگر میں خدا کے ساتھ اپنا تلق مضبوط کرنا چاہتی ہوں تو مجھے اپنے مذہب کے ساتھ بھی تلق مضبوط کرنا ہوگا اسی دوران میں نے بائبل کی تعلیمات پر مزید گور کیا اور کچھ بنیادی سوالات نے میرے ذہن میں جنم لیا خدا کون ہے کیا وہ باپ ہے کیا وہ بیٹا ہے یا وہ روح القدس ہے مجھے ہمیشہ یہی جواب ملتا کہ خدا تینوں میں ایک ہے لیکن یہ جواب مجھے کبھی قائل نہ کر سکا میں نے مزید تحقیق کی اور عیسائیت کے بنیادی عقائد پر سوال اٹھائے بائبل کے مختلے حوالوں سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک نبی تھے خدا کے بیٹے نہیں بائبل کے کچھ حوالوں نے میرے ذہن میں یہ بات مزید واضح کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ یہ فرمایا کہ وہ خدا کے بیجے ہوئے ہیں میرے اندر یہ سوالات اور شبہات بڑھتے گئے پھر تسلیس کا نظریہ کہاں سے آیا اور کیوں میں نے تحقیق کی اور معلوم ہوا کہ تسلیس کا تصور عیسائیت میں بعد میں شامل کیا گیا تھا تاکہ اس نئے مذہب کو لوگوں کے لئے قابل قبول بنایا جا سکے اس دوران میں نے قرآن مجید کا مطالق کیا اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی مجھے اسلام کی سادگی خلوص اور خدا کے ساتھ براہ راز تلق نے بہت متاثر کیا میں نے رمضان کے روزے رکھے قرآن کا مطالق کیا میں نے خود کو اسلام کے قریب پایا اور مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل ہمیشہ سے اس دین کے لئے تیار تھا آخر کار پندران جنوری دوہزار چھے کو میں نے اسلام قبول کیا اور کل میں شہادت پڑا الحمدللہ میں نے اپنی روح میں وہ سکون پایا جس کی مجھے تلاش تھی چھے کی مجھے تلال لئے وشتاہ لئے خادد بیا